اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج ہم ایڈاپ پریمیر کی ایک نیو کلاس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کی کلاس کا ٹاپک ہے کی فریمز یہ کی فریمز کیا ہوتے ہیں انہیں ایڈاپ پریمیر کی بیک بون کیوں کہا جاتا ہے کتنی اقسام کے ہوتے ہیں کیا ایفیکٹ کرتے ہیں یہی سب کو سیکھیں گے آج کی اس کلاس میں تو آئیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے سامنے جو پریمیر اوپن ہے اور کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر یہ پروگرام منیٹر پینل ہے اس کو پروگرام منیٹر پینل کہتے ہیں یہ ٹائم لائن پینل ہے اور یہ سورس منیٹر پینل ہے لیکن میں نے ایفیکٹ کنٹرول کے ٹیپ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے جو تو میرے پچھلے لیکچرز دیکھ چکے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ان تمام یہ جتنے بھی پروگرام منیٹر پینل ہے ٹائم لائن پینل ہے ان تمام پینل کے بارے میں بہت اچھی طرح سے آگاہی ہے لیکن یہ ریمائن کروانا بہت ضروری تھا اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس اگر میں ٹائم لائن پینل پہ جاتا ہوں تو دو لیئرز ہیں ایک یہ دیکھیں یہ بال کی لیئر ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہ بیک گراؤنڈ ہے اب میں نے بال کی لیئر کو سلیکٹ کیا یہ پلی ہیڈ ہے اس پلی ہیڈ کو میں ڈریک کر کے یہاں پہ لے کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لے کیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ موشن کا نشان ہے اب یہاں پر ابھی دیکھیں اس بال کے اراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جیسے میں اس موشن پر کلک کروں گا اب اس کے اراؤنڈ ایک باؤنڈری بن جائے گی میں اب کیا کرتا ہوں مجھے فائدہ کیا ہوگا دیکھیں میں اس بال کو آرام سے ڈریک کر سکتا ہوں پروگرام مونیٹر پینل میں اور اگر یہ راؤنڈ باؤنڈری نہیں ہوگی تو آپ پروگرام مونیٹر پینل میں کسی بھی اوبجیکٹ کو موو نہیں کروا سکتے کیونکہ اس لئے موشن پر کلک کیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس پوزیشن پر کلک کر دوں گا یہ جو ووچ بنی ہوئی ہے اس پر میں نے کلک کیا یہاں پر میں جی ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آیا اسی کو کی فریم کہتے ہیں تو اس طرح یہ کی فریم کریئٹ ہوتا ہے ابھی مسید دیکھئے اس میں یہاں پر میں دوبارہ اب یہ جو میرا پلی ہیڈ ہے اب میں اسے سٹارٹ میں لے آتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سٹارٹ میں لانے کے بعد دوبارہ اس موشن پر میں نے کلک کرنا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں جب میں اس وال کو موف کروں گا بڑے غور سے دیکھنا ہے پروگرام مونیٹر پینل میں اس کی بیک پر ایک ٹیل ایک ٹیل مجھے نظر آ رہی ہے بنتی جا رہی ہے جیسے میں ڈریک کروں وہ ٹیل لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ دیکھیں پہلے ایسے نہیں تھا جب میں اس کو لیفٹو رائٹ لے کے گیا تھا اس وقت ایسا نہیں تو کوئی ٹیل نہیں تھی کیوں کیونکہ کی فریم کریئٹ نہیں ہوا تھا اب بیسیکلی یہ اس کا پاتھ کریئٹ ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ لائکہ میں نے اسے چھوڑ دیا تو اس طرح سے کی فریم کریئٹ کیے جاتے ہیں یہ کی فریم تو میں نے کریئٹ کر دیا اب یہ کی فریم کرتا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو یہ پلے کا بٹن آپ کو واضح طور پر یہ پلے کا بٹن نظر آ رہا ہوگا یا آپ یہ کام یہ کریں کہ آپ نے کی بورڈ سے سپیس کے بٹن کو پریس کر دیں آپ دیکھیں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے یہ بال موف کر رہا ہے اینی میٹ کر رہا ہے اینی میشن کر رہا ہے یعنی کہ جب یہاں پر ہم نے کی فریم کر دیا تو وہ اوبجیکٹ یا وہ میڈیا ایسٹ وہ بال وہ گین جو سٹیشنری تھی وہ اینی میشن فارم میں آگئی اس کا مطلب یہ ہوا کی فریم کا کام ہے اینی میشن کروانا اس اعتبار سے ہم کی فریمز کو بیک بون کہتے ہیں اٹھاو پریویا کی کی فریم ہوتے کیا کرتے کیا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا آپ مزید ڈیٹیل میں چلیں گے اب میں یہاں پر اس کو سینٹر میں لاتا ہوں اور اس کو ڈریک کرتا ہوں نیچے کی طرف یہاں پر آپ یہ دیکھیں ایک اور کی فریم create ہوگیا اب اس کی تھوڑی سی مومنٹ آپ چک کیجئے گا یہ دیکھیں اب یہ ایسے یو والی فارم میں move کر رہا ہے یہ animate کر رہا ہے تو یہ کی فریم اور یہ کی فریم کا کام تھا جو میں نے آپ کو بتایا اب ہم کی فریم کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں اس کی types کے بارے میں اب آپ کسی بھی کی فریم پر کلیک کریں گے تو یہاں پر دو مختلف اقسام آجیں گے temporal interpolations اور ایک special interpolation یہ دو types ہیں کی فریم کی پہلے آج ہم بات کریں گے special interpolation کی یاد رکھئے گا special interpolation کا کام یعنی یہ جو کی فریم کی type S کا کام ہوتا ہے کہ جو object animate کر رہا ہے اس کے path اس کے راستے سے اب آپ یہ دیکھیں اس وقت اس کا راستہ کیا ہے ball کا یہ دیکھیں یہ راستہ ہے اس طرح you form میں یہ move کر رہا ہے تو path کو create کرنے کے لیے path کو اپنی مرضی سے design کرنے کے لیے یعنی object جو ہے اس کے path کو اپنی مرضی سے design کرنے کے لیے کہ اس کو ہم نے کس طرح اور کن کن رستوں سے move کرانا ہے special interpolation کا استعمال کرتے ہیں اور special interpolation کا جب بھی ہم استعمال کریں گے جو بھی کام کریں گے اس program monitor panel میں وہ show ہوگا program monitor panel میں ہی وہ ہم working کریں گے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان panels کو remind کر لیں ان کے مطبعہ یہ ضروری ہے اب دیکھیں ہوتا گیا ہے اگر میں یہاں پر یہ تینوں select کرتا ہوں اور right click کرتا ہوں تو یہاں پر special interpolation میں پہلا آ رہا ہے linear ٹھیک ہے by default auto bezier ہوتا ہے لیکن linear اب آپ نے بڑا خور کرنا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ path دیکھنے u شکل میں ایسے جسے u ہوتا ہے انگلیش کا اس شکل میں اور ایک مطلب wall کی moment بھی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ u form میں move کر رہا ہے اوکے لیکن یہ path اب u کے بجائے v ہو گیا v form میں اور اب اس کا linear کا مطلب ہے کہ یہ جو ball ہے یہ بلکل ایک جو میں اگر آپ کو کہوں کہ time duration میں بلکل ایک بلکل ایک linear path میں ایک سیدھے رستے میں move کر رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں v form میں move کر رہی ہے یہ دیکھیں پہلے یہ move کر رہی تھے ایسے u goal شکل میں u کی اب یہ v کی شکل میں move کر رہی ہے تو یہ difference ہوتا ہے linear کا اور linear میں basically یہ جو اگر میں اس کو تھوڑا سا مشکل طریقے سے بتاؤں نا یعنی یہ وقت کے مساوی وقفوں میں مساوی فاصلہ طے کرے گا linear کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا اس کے درمیان یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو dots نظر آ رہے ہیں ہر dot کے درمیان جو distance ہے جو فاصلہ ہے وہ بالکل seem ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں سے بیزیر کو select کرتے right click کریں گے اور یہاں سے بیزیر کو select کریں گے تو اس کا جو path u شکل میں ہو گیا اب خالی path u شکل میں نہیں ہوا بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ ایک handle مل گیا اب یہ جو handle ہے اس کے دو حصے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ اگر میں اس کی بات کروں تو یہاں پر ایک یہ حصہ ہے یہ دیکھیں جب black آپ کا یہ mouse pointer black ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں half عصہ یہ ہے اور جب یہ black pointer آپ کا black color میں ہو جائے گا mouse pointer تو اس کو یہ دیکھیں اب ہوگا کیا یہ دیکھیں میں اپنی مرضی سے اس کا path بنا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ نے اس ball کی movement دیکھنی ہے یہ دیکھیں اب یہ اس path کے ساتھ move کر رہا ہے تو special interpolation کا کام ہوتا ہے جو object ہوتا ہے اس کے animation path کو create کرنا اس special interpolation میں یہ کام ہے اور یہ bezier میں میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ کے پاس handle ہوتا ہے اور اس handle سے آپ جس طرح چاہیں اس کے path پہ working کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ اس کا path design کر سکتے ہیں اور یہ جو handle ہوگا اس کے دو حصے ہوں گے آدھا حصہ الگ اور آدھا حصہ الگ move کرے گا اس کے بعد اب میں بات کرتا ہوں اس کو دوبارہ ہم اس کی original state میں لاتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کہ یہاں سے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں continuous bezier continuous bezier کیا کرے گا اب problem continuous bezier بھی تقریبا bezier کی طرح لیکن یہاں پر ایک difference آ جاتا ہے کہ یہ handle مکمل ایک handle ہوتا ہے اس کے parts نہیں ہوتا یعنی آدھا آدھا یہ نہیں ہوتا کہ ہاف حصہ الگ move کر ہے اگر آپ اس کے portion کو move کرائیں گے تو دوسرا بھی move کرے گا تو یہ اس طرح سے continuous bezier کام کرتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں اس کو اگر ہم move کرائیں گے تو اس کا بھی path آپ یہ دیکھ سکتے کس طرح سے move کر رہا تو یہ ہوتے ہیں کی فریمز جو ہم نے آج سیکھے اور ہم کی فریمز کو کسنا کرتے ہیں کی فریمز کا کام ہوتا ہے جو ہمارا میڈیا assets ہے جو objects ہیں ان کو animate کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اس لئے انہیں ایڈو پریمیر کی backporn کہا جاتا ہے یہ خالی ویڈیو layers پر ہی work نہیں کرتے بلکہ آڈیو layers پر بہت خوبی کام کرتے ہیں اور یہ جو کی فریمز ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں special interpolation اور temporal interpolation جو special interpolation کی فریمز ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے جو object ہے جو ہم animation کو create کر رہے ہیں اس کی animation path کو create کرنے کے لئے special interpolation کی کی فریمز اسعمال ہوتے ہیں linear ہوتے ہیں best zero and continuous ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آج کی کلاس بڑی informative رہی ہوگی آپ کے لئے اور آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی ہمارے عبداللہ گرافک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو like شک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں جو اس کی دوسری قصہ ہمیں ٹرمپول انٹرپلیشن اس کو ریسکس کریں ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا السلام